موسیقی 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 آپ کے آنے سے پہلے بہت زیادہ تھے سٹریکز ہوتی تھی اور عوام کا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈیشوز چل رہے تھے تو آپ کے آنے کے باز ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے اور اثر انداز ہو ہے تو اس کے اپنے سر کیا اس کے لئے کیا دائمت ہے وہ پوش کس وقتی کاؤں گا میں جو سوار اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جو جن ڈیموں کے آپ نے ذکر کیا اور اس کے مو میجے ڈیشوز جو مائنے ڈیشوز پینڈنگ تھے اس کے علاوہ جہاں پہ تھوڑے بہت ان کو سپورٹ ریکوائر تھے جو مداثرین تھے وہ سپورٹ ہم نے ایکسٹین کیوں کو جہاں تک بات ہے آپ کی کی پروٹیسٹ ہوتے تھے پروٹیسٹ ان کا لیگل رائٹ ہے وہ پہلے بھی ہوئے ہوں گے اور ابھی بھی شاید ہوتے ہوں گے بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ٹھٹلی ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے ریزن اس میں یہ ہے کہ پروٹیسٹ ہونا یہ کسی حکومت پر فقدان کا نتیجہ نہیں ہے کچھ لاؤز ہوتے ہیں جن سے شاید بعض لوگ کو آئی ڈی ایو ایو ایشن ہوتی ہے یا کہیں بھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ انفارمیشن مو محصول نہیں ہوئی ہوگی اس کو ایسے لوگ کے ذہن میں شبہات جنم لے رہتے ہیں مختلف قسم کے تو اس کے لیگل ایویوز آویلیبل ہوتے ہیں ہم سے ان سے بزارج بھی یہ کرتے ہیں کہ لیگل ایویوز کو ایکسپلور کریں حکومت نے اور لوگ نے ان کو یہ آپشن دی ہوتے ہیں تو بعض لوگ کو گائیڈ کرنے کی ضرورتی ہے بعض در جگہ پر جو مائنی ایشوز ہیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہم کوشش کریں وہ آپ کو تحل کر سکیں تو یہ میکسہ میچ ہے جسے چلانے کی کوشش کر رہا ہے سر آج کل ایک بڑے دو ایشوز جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں جن میں سے ایک تو گابڑا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ جنگلات میں آگ لگنا ہے تو سر اس میں آپ جنگلات میں آگ لگنے کو وہ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے سر فورسٹ ڈپارٹمنٹ یا کیونکہ جو لوگ اس میں ارسٹ ہوتے ہیں وہ دو دن کے بعد زمانت پر آجاتے ہیں تو میں جس پہ کوئی خاطر وقت کمی اس وجہ سے بھی نہیں آرہی تو اس میں آپ کس کو ذمہ دارتے رائیں گے یا اس میں بہتری لانے کے لیے آپ سر کے اقنام کھائیں ذمہ دار کا تعیون کرنا تو دیکھیں میں وہ چیز سو میں چھوڑ دوں گا اداروں پر کی کوئن گے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ واقعات کافی زیادہ ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سف یہاں پہ ظلے میں نہیں آپ پوری ریجن کو دیکھنے بلکہ ایسے جگہوں پہ واقعات شروع ہو گئے ہیں جو کہ شاید پہلے کبھی ہم نہیں دیکھتے تھے ڈیفرنٹ صوبوں میں مختلف اس میں ریزنز ہو سکتے ہیں بعض طور پہ یہ ریزن کو رکھی جدے کہ شاید ہیٹویو کی وجہ سے Global warming کی وجہ سے زیادہ ہو گئے ہیں کبھی کبھی ٹکٹاکرز کی وجہ سے آگ لگنا شروع ہو گئی ہے میں کسی کو وہ ایسے نکومہ کے فورس دپارمنٹ میں ہو پر آیا ہے یہاں باقی محصور میں کچھ ایشوز ہماری یہاں پہ بھی ہیں جب یہ سیزن آتا ہے تو لوگ پرائیوٹ لوگ یہاں کے لوکرز ہیں وہ بھی اس امید پہ کہ شاید ہماری گلا سکتے بار بہتر ہوگا ہے اس میں بھی اپنی پرائیوٹ لینڈ میں آگ لگا جاتے ہیں جو کہ سرےڈ ہو جاتی ہے اور کنٹرول ہو جاتی ہے تو ڈیفرنٹ ریزنز ہیں کوشش اب ہماری یہ ہے کہ اب ہم نے جو ریزن پر سارٹ کیا جو کہ نیام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پلوٹ کرنے لگے ہیں جہاں آگ لگتی ہے اس کو ہم اپنی جی ایس میں پلوٹ کر رہے ہیں روٹنگ کا یہ فائل ہو جائے کہ آپ کو یہ پر چل جائے کہ کون سے ہمارے ہوت سپورٹ سے کام پر بار بار آگ لگ رہی ہے بار بار کا مطلب یہ دو ہی ریزنز ہو سکتے ہیں ایک ایک ریزن یہ ہو سکتے کہ کوئی وہاں جان پوچھ کے لگا رہے ہیں اسی ایریازم کو بار بار آگ لگانے کا بہترکہ وہاں پر لگا رہے ہیں بار سب بار سب بھی اس ایریا میں شاید عبادی ہے جہاں سے وہ پرائیویٹ ڈو اونرز لگاتے ہیں اور وہ سپریڈ ہو رہی ہے تو یہ دو ریزنز ہیں جی پہ ہم کام کر رہے ہیں بھی تو یہ ہماری ایک مشک جاری ہے پروجیکٹ جو ہے وہ ان فرگرس ہے تو انشاءاللہ کو کام پایا جہاں سکتا ہے آہ اہلی تھے دیکھیں ہم نے پوری کوشکی ہے سارے جتھیں میک میں ہمارے پاس ان کی کوارڈینیشن کروپز بانائیں ہوں دیلی کی بنیاد پر جہاں پہ بھی آگے لگتی ہے فوراں ہم نے سپارڈ کر رہے ہیں چاہے وہ جہاں سے بھی فورویشن آتی ہے پرائیویٹ دیتے ہیں جنرلیز دیتے ہیں آپ نے کئی دفعہ اطلاع دی ہوئی ہے جی بلکہ سکتا ہے سو لیٹس سی ہو اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس مہنس پر آپ کا پاہ لیں گے سر آج ایک جگہ پہ ہم نے ایک بات ہم نے سنی کہ آپ نے تمام افسران جو ہیں ہمارے میں جس میں ایسی سا ہیوان ہیں ڈی ایم اوز ہیں ان کی جو چھٹی ہوتی ہے افتا اتوار وہ بھی آپ نے بند کی ہیں تو اس میں کیا لاجک ترسل ہے آپ نے تو مجھے سیڈیسٹ پانا جیا کہ مجھے افسروں کو چھٹی بند کر دی کوئی خوشی ملتی ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس میں لاجک کیا ترسل ہے ایسی دیکھیں کہ اگر آپ کانون پڑھ لیں اس میں جو فیڈ کی افسراان ہیں ان کی اسٹریشن لیو جو ہوتی ہے وہ ان کا رائٹ نہیں ہوتا ان کو اپنے اسٹریشن لیو لینے کیلئے اجازت لینے پڑھتی ہے ایسی دیکھیں کہ ایسی دیکھیں کہ کیونکہ فیڈ افسر کا مطلب یہ کہ دفعی جوگ نہیں ہے اس میں جب بھی آپ کو بارہ بجے دو بجے ایک بجے بھی ریسپانڈ کرنا پڑے یہ فیڈ افسر کی ڈیفینیشن ہے انڈر دیکھیں وہی ہے جو کہ کانون میں ہے تو میں نے صرف اس پر عمل درامہ کرانی کی کوشش کی ہے اور جہاں پہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں جس کی مجبوری ہوتی ہے میں ریپلیسمنٹ کے طور پر کچھ اور دیتا ہوں پاک ہی ہے آپ نے انفرمیشن بھی کہ پاک ہی نہیں تو سر یہ وابڈا کے حوالے سے سر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آج کل سر ڈیلی بیسس پہ کبھی شن کیا رہی کبھی بٹل کبھی بفا تو اس پہ سر لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ وابڈا کا پورے پاکستان میں ایشو ہے ملز لوڈ شرک پورے پاکستان میں بٹ یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جی ایک علاقے کی لائٹ زیادہ آتی ہے دوسرے بھی زیادہ 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 آتی ہے تو سر اس پہ آپ کی کو وابڈا کے ساتھ کو میٹنگ ہوئی این پروٹیسٹ کے والے سے یا کوئی اس پہ دیکھیں آپ کی بات بھی بجا ہے پروٹیسٹ کافی زیادہ ہوگی اس کو بلکہ انفریکٹ ان مہینے اس مہینے کو ہمیں پروٹیسٹ سیزن کہنے لگتا ہوں کیونکہ جو اس مہینے میں ہمیں مختلف ایشوز میں فیز کرنے پڑتے ہیں پولے ملک کی بات کرو یہ جون جولائی کا مہینہ مالی پروٹیسٹ سیزن بننے لگے ہیں گرمی کی ورسے گرمی کی ورسے پروٹیسٹ ہو جاتی ہیں اسی سے ریلیٹیڈ ایک چیز اور ہے کہ جب کیونکہ ہماری ویجورٹیٹی ویلز جو ہیں وہ بجلی پر چلتے ہیں چاہے ٹیے میں اس کے ہیں چاہے پرائیوٹی میں بجلی پر چلتے ہوتے ہیں سو دارائیز میں ہیں جب بجلی چلی جاتی ہے بڑے عرصے پر کے لئے تو اس کے ویسے ہمارا پانی کا نظام بینے کے پانی کا نظام بھی افریکت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ایشوز بڑے انڈرلیلیٹڈ ہیں ہمارے لیے اس کے ساتھ تناظر میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے تو پہلے ان کو پلیر کرنے کی اور ان کو کوشش ہوتی ہے کہ ارلی رسپانس کرسکتے ہیں آپ نے بھی دیکھو کہ کئیم پہ ہمارے ایسی صاحبان پہنچ جاتے ہیں بیش بی صاحبان پہنچ جاتے ہیں وابڑا کے ارکاروں کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ مزاکرات کر کے کوشش ہوتی کہ اس کو کوششی وقت سورٹ آگ کرائے جاسے ہیں یہ شورٹ آم سویشن ہے جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ وابڑا مطالبار ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں ان میں یہ ہم نے کوئی کی جو آپ کے ٹائم لائنز جو آپ ٹائم فریم کرتے ہیں اسی سورٹ کی بیچ میں آپ ان کو لوڈ شیڈنگ کی جازل بھیجائے پھر ان کی موقف اپنے ہیں ملکی اوورال سیچویشن پانی کا فرنس وائل کی کمی کا یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ اگین پروٹیس ہوتے ہیں ہمارے تو پہلے ان کو پلے کرنے کی اور ان کو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے رسپانس کرسے ہیں آپ نے بھی دیکھو کہ ہمارے ایسی صاحبان پہنچ جاتے ہیں بیس بی صاحبان پہنچ جاتے ہیں مزاکرات کر کے کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کوششی وقت صورت آگ کرائے جا سکے یہ شورٹم سیلوشن ہے جہاں تک ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ یہ مزاکرات کرکی ہیں ان میں یہی ہم نے کوئی کی جو آپ کے ٹائم لائنز ہیں جو آپ ٹائم فریم کرتے ہیں اسی سورٹ کی بیچ میں آپ ان کو لوڈ شیڈنگ کی جازل بھیجائے پھر ان کی موقف اپنے ہیں ملکی اوورال سیچویشن پانی کا فرنے سوال کی کمی کا یہ ساری چیزیں معجول ہیں تو یہ اگین ہوئی ہے کہ ایک سٹرگل ہے جو کہ جسے ہم کو سر جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی ڈسٹرک مانسرہ کیلئے ڈسٹرک مانسرہ تو آپ نے مانسرہ کے بارے میں کیسا سنا تھا اور یہاں کیا آپ نے مانسرہ کو اور مانسرہ کی لوگوں کیسا پایا ہے بیمانسرہ بڑا اچھا شہر ہے بچپن سے ہی کاغان ناران کیسے اچھیر سے پر ملک کے پریوں کی اوڈیویوں کس سے ہم نے سنے ہوئے تھے تو کتابی ایکیڈیمک ڈسکشن کے طور پر ہم جان رہے کہ ٹوارزم پوٹنشل یہ بہت اچھا ہے حسین وادیاں یہاں پر اور میں وہی کاؤں گا کہ اس بیوٹیپل پیس بہت خوبصورت ہے یہاں پر پوٹنشل اس کا کافی زیاد ہے اس کو شاید ہم ٹیپ نہیں کر پائے اس طرح اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے عوام بڑی اچھے عوام ہسپیٹیبل عوام ہے ورنہ اگر ہسپیٹیلٹی نہ ہوتی کچھار اتنی تعداد میں لوگ یہاں نہ آتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہمارے کوئی ایسے واقعات بھی نہیں ہے یہاں پر جو ٹوارزم پیس کرنے پڑتے ہیں بہت سا ہیوں کو تو میں تو کیا کہ مانسیرہ بڑا خوبصورت بڑے اچھے لوگ بڑے ہسپیٹیبل لوگ تو مانسیرہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں سر اکثر میکمو کے جو حوڈی ہوتے ہیں حوڈی ہوتے ہیں حوڈی ہوتے ہیں مانسیرہ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب کوئی افیسر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپری شاید کرنے کے لیے اس کو کچھ پیسٹریٹ کیا جاتا ہے تو چونکہ میرا تعلق تحصیل بفا سے تو بفا میں ہمارے اسیسٹر کمیشنر جو ہیں وہ ہر وقت دن و رات ہو جب ہم نے مینزون کو آدھی رات کو بھی کالتے لئے تو وہ سو پہنچیں وہاں پہ تو اس طرح جو آپ کی افسران اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو آف ایسٹریٹ بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مینزون کو رزاہ شاید دیتا ہوں جب ہی اچھا کام کرتے ہیں میں رزاہ شاید دیتا ہوں اب وہ کنم کر سکتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا ہے آپ نے ذکر کیا ایک افسر کا تو ان کے ساتھا ہوں میں شاید دیتا رہتا ہوں جب ہی اچھا ہی اچھا ہوتی ہے اور اس ویسے ان کو میں نے یہ آرگوں کے انگریز کر دیا ایری آف رسپانسیمیٹلی بھی انگریز کر دیا تو بڑی رسپانسیمیٹی ہے سر آپ مانسیرہ کی عوام کو ایک مجموع طور پر مطلب مجموعی طور پر ایک پیغام جس میں ڈوریزم یا جنگلات یا با بڑا کچھ بھی ہے مللوک پیغام اپنی ذرف سے کیا دینا چاہتے ہیں ہاں میں ہی کہوں گا کہ یہ علاقہ بڑا خوبصورت جاکہ ہے پڑے لکھے لوگ ہیں مجوٹیاں پہ اچھے لوگ کی ہیں میری ان کے ساتھ درخواست ہوئے کہ ڈوریزم آپ کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں اسی امید پہ آتے ہیں کہ یہاں کہ ہم لوگوں کو کوئی سپون ملے گا فیمیریز کے ساتھ آتے ہیں ان کو فیسیلٹیٹ کرنا ہمارا فرض ہے جتنہ میکسیم ان کو فیسیلٹیٹ کرسکے اور میں کچھ ہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایسے ہمیں کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملے جہاں تک بات ہے کہ مانسیرہ کی آوام تو آئے فون ڈوری پڑ اچھے میجر کے لوگ ہیں پڑے دکھے لوگ ہیں ہمیشہ انہوں نے رسپونڈ کیا میں ان کے ساتھ ہی بزارش کروں گا کہ جہاں پہ بھی ایشو ہوتا ہے تو دو لیٹ اس نو امتظامیہ پولیس ساری امیر کی اقیم ہوتے ہیں وہ آپ کی جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو مہرٹ پر سوٹ آل کرنے کی کوش کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے جو بھی ایشو ہے آپ ہمارے دفاتر آپ کی لکھنے جب آپ کا دلچہ آپ آ جائے کریں اور ہم سے اور ہم خود آپ کی طرف آئیں گے جہاں کوئی ایشو ہوگا تو انشاءاللہ میر جل کے چلائیں گے سار ایک آخری قوشن کہ جہاں پہ ایشو دیکھا گیا کیونکہ آپ جب سے آئیں پہلے بھی لیکن جب سے آپ آئیں آپ نے زیادہ فیلڈ پہ توجہ دلوائیے تمام افسران کو جتنے بھی ہمارے ایسی سائیوان ہیں تو سار ایک عوام کی چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہوتے ہیں میں اس میں ڈومی سائیڈ ہی لے دیں اس پہ ایک بات کر لیں کہ اس کے لئے اگر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے اور آگے سے تمام ایسی سائیوان اپنی فیلڈ میں ہیں تو وہ بندہ سر کس طرح سے اس کو آپ فیسٹی اٹ کریں گے یا اس کے لئے آپ نے کوئی ایسا حل مکال ہوگا دشان آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے اسٹارٹ میں میں نے پاس آفیسر کی کمی تھی اس آفیسر کی کمی کے ویسے جب فیلڈ میں نے جائد ریشور میں پاس کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد میں نے آفیسر کی ریوگرسٹ کی جو کہ یہاں پہ دفتر میں بیٹھے جو کہ فیلڈ سے ریلیٹی نہیں ہوتے ان کا کام دفتر میں ہوتا ہے تو مسائل کا جو کام ہے جو اور کی میں نے شفت کر دی ان آفیسرز کو جو کہ سٹیشنڈ ہوتے ہیں انہ آفیسرز تو وہ کام جو کہ ایک ڈبل ایسیز یا ایسیز کے حوالے تھا جو کہ فیلڈ کی ڈیوٹی بھی کرتے تھے یہ کام بھی کرتے تھے تو میں نے شفت کروا دی ان آفیسرز کا جن کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ دفتر میں موجود ہوں گے ایک نہیں موجود ہوں گے دوسرے ساہب موجود ضرور ہوں گے اس ویسے یہ ایسیو جو ہے اس سے ہم کٹیل کر رہے اور سیکنڈی میرا پلان ہی ہے کہ اس بیل بل کی پوششش ہی ہے کہ اس سالڈ میں سائل کی پروسس پا ہم سمپلیفائی کریں کیونکہ یہ ایک نکمبرسن پروسس بنایا گیا اس میں اتنی ہونے نہیں چاہیے اس کا نکمبرسن چاہیے کوئی ایک دو ڈاکمنٹ سے بھی ہمارا کام چلایا جان ستا تھا ان کو ہم سمپلیفائی کر اور اس کو آن لائن کرنے اس کو ڈیجیٹائزیشن اور آن لائن ہونے اس کا بہت ضروری ہے جلد کے ساتھ ہمیں بھی جدید ہونا چاہیے سر ایک دو آپ کے ایک پتواری سسٹم اس کو کھا جاتا ہے مطلب پتوار خانے یہ میں سر ایک کمپلینز ہمیں بلی ہیں کہ وہاں پہ پرائیویٹ لوگ بیٹھ کے پتوار خانوں میں لوگوں کے ریکارڈ چیک کریں اس پہ سر اگر کوئی کمپلین ہوگی تو اس پہ آپ کا کوئی اسٹریکٹ ایکشن ہوگا ڈیپارٹمنٹلی طور پہ آپ مجھے بتا لیں کہ کیونکہ میں وہی لہنچوں پر زہری بات ہے آپ کو ایک پتوار خانے میں لوگ کے ساتھ شاگرد بھی ہوں میں لوگ کے پاس اپنے حالے کے لئے لوگ کے پاس اپنے حالے کے لئے پرائیویٹ لوگ کے ساتھ اگر پرائیویٹ لوگ کے لئے پرائیویٹ لوگ کے ساتھ شاگرد جو ہے وہ وہ تیمیرلی انفرمنٹرینمنٹ کے طور پہ ہے کہ وہ جا کے ان کی حالے کے لئے حالے کے لئے حالے کے لئے پرائیویٹ لوگ کی اس سارہ سرکاری پبیل کی ساتھ ان کو دیکھنا without any cogent reason this is illegal جو بھی ایسی سیچویشن ہوگی جہاں پہ کوئی بندہ ان قسم کی انڈرج ہوگا اور وہ اس پر ایزا مفاق کی طور پہ use کر رہا ہوگا so this is illegal اور اس کے خطاف اچھو رضا ہی باتے ہوئی جو دعو میں معجول ہے وہ یہ ایکشن دیا جائے گی thank you very much sir آپ کا قیمتی ٹائم لیا ناظرین ہم بات کہہ رہے تھے ان کو کہا جائے یانگ دبانگ اور بہت سے الکبات ہیں جن سے ان کو کارا جائے کیوں کے یانگ بھی ہیں اور دبانگ بھی ہیں تو ایڈپٹی کمیشنر مانسرہ ڈکر دنان صاحب سے تو تھینکیو سر تھینکیو ویری مچ آپ کا قیمتی ٹائم لیا